موسیقی 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 جس بے دردی سے انہوں نے قتل کیا میرے پاکستانیوں میں تو اللہ کے سامنے یہ باتہ کر بیٹھا ہوں کہ اللہ مجھے زندگی دے جن لوگوں نے جنوں نے اس کو قتل کیا تھا ان کو اس ملک میں قانون کے تحت ویسے نہیں دل تو میرا کرتا ہے ویسے ان کو بندباز کروں لیکن قانون کے دہت اس سے زیادہ لوگ نہیں ہو سکتے یہ انسان نہیں ہیں یہ درندے بھی نہیں ہیں یہ کیسا ہے یہ اب ان کے جو ذہن ہیں یہ بیمار لوگ ہیں اور انہوں نے اس کے بعد میرے پہ قتل کا کیس کیا اس کے بعد تین دن کے بعد ان کو اکل آئی پھر کہتے ہیں ایکسیڈنٹ میں مر گیا اس کے بعد کیا ہوا آپ در آگے سنیں اس دن یہ ہوا چودہ مارچ چودہ مارچ میرے گھرے ایک وارنٹ لے کے آ گیا میں نے ان کو سمجھایا کہ جو وارنٹ تھی وہ غیر قانونی تھی میرے پاس بیل تھی اٹھارہ اٹھارہ مارچ کی جو میں نے پہلے ہی فیصلہ کیا تھا کہ میں نے اسلام آباد جانا ہے عدالت میں تو میں تو پہلے ہی جا رہا تھا پولیس آگے جی آپ کو اسلام آباد لے کے جانا ہے میں نے اشورٹی بانڈ دیا وکیل نے اگر قانون کہتا ہے اشورٹی بانڈ دے دو تو پولیس آپ کو ریس نہیں کر سکتی اشورٹی بانڈ کے میں پہلے ہی اٹھارہ کو عدالت میں پیش ہو رہا ہوں انہوں نے میرا اشورٹی بانڈ نے لیا تین طرف سے زمان پاک کے اوپر حملہ ہو گیا رینجرز پولیس تین طرف سے حملہ جس طرح پتہ نہیں امران خان کو کتنا بڑا دہشتگر تھا سارا ٹیئر گیس شیلنگ انہوں نے وہ چلائی ہیں وہ وارٹر کیننز اس کے نرے کیمیکل تھا پھر انہوں نے بندوقیں جلائی پیلٹ کنز جلائی میں صرف یہ آپ کو دوں جو اس دن ہمارے ساتھ ہوا مجھے پہلی دفعہ پتا چلا پیکستانیوں کہ فلسطین کے لوگوں کے اوپر اسرائیل کیا کرتا ہے کہ کشمیر کے لوگوں کے اوپر ہندوستان کیا کرتا ہے مجھے ایسے احساس ہوا کہ کیا کیا ظلم ہو سکتا ہے اگر آپ کی ریاست آپ کے اوپر حملہ کرتے دعا جس طرح انہوں نے اٹیک کیا اور ہمارے اوپر پرچے کاٹ دیئے یہ وہ جگہ جہاں پہ پولیس نے جو بولٹ فائر کی ہے وہ لگے اور یہ اندر آگ لگ گئی ہے یہ آئی 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 آج آج اگر آپ فرانس میں دیکھیں وہ لوگ مزارے کر رہے ہیں پینشنز کے اوپر کبھی آپ نے ڈی وی کے اوپر دیکھا وہ جنیزیں بھی جلا رہے ہیں وہ گاڑیاں بھی جلا رہے ہیں کبھی آپ نے دیکھا کہ پولیس ان کے اوپر فائرنگ کر رہی ہے یا رینجرز کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کے لوگوں کو احواب کر کے لے کے جا رہے ہیں غیر اور پھر تشدد کر رہے ہیں ان کے اوپر کبھی فرانس کے اندر یہ نہیں ہوگا کیونکہ وہ لوگ ازاد ہیں ان کے قانون ان کی حفاظت کرتا ہے ان کو اجازت دیتا ہے کہ پورا منتجاج کرو اور ہم تو اتجاج بھی نہیں کر رہے تھے لوگ کیوں میرے گھر کے باہر آئے کیونکہ لوگوں کو پتا تھا کہ یہ مجھے ریسٹ جو کرنے آئے ہیں وہ غیر قانونی ہیں اور لوگوں کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ جیلوں میں ڈال کے تشدد کرتے ہیں سارے لوگوں کو پتا تھا کہ جو آزم سواتی سے کیا کیا جیل میں ڈال کے کپڑے اتارے تشدد کیا ایک پچھتر سالے آدمی کو کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ آپ پسکستان گھائی رائٹ تو ڈگریٹی دیتا ہے کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ کسی کو ننگا کر کے اس کو زلیل کرو اس کی ویڈیو بناو اس سے پہلے شباز گل اس کو اٹھا کے لے گئے دو دن اس کو پکڑ کے الٹا لٹکایا اس کو ننگا کیا اس پر ہر قسم کا تشدد کیا پھر سوشل میڈیا کے لڑکوں کو پکڑ کے لے گئے کتنے لڑکوں کو لے کے گئے ان کے اوپر یہی انہوں نے کیا پتہ نہیں بے غیرتوں کو ننگا کرنے کا کیا شوق ہے جو یہ کر رہے ہیں ان کو سائیکارٹریس کے پاس لے کے جائیں یہ نومل لوگ نہیں ہیں یہ ذینی مریض ہیں بچوں کو جا کے ننگا کر کے ان کی تصویریں ان کو ڈرا دھمکا دیتے ہیں اور لوگوں کو سب جو میرے گھر کے بار کیوں لوگ آئے لوگ اس لئے آئے کہ لوگوں کو پتہ یہ بدنیت لوگ ہیں یہ جو فیصلے کر رہے ہیں کہ اس کو پکڑ کے لے کے جاؤ جب پتہ تھا کہ میری پیل ہے اور غیر قانونی چیز پر کوئی کیس میرے اوپر نہیں ہے ہر دوسرے دن کوئی نیا کیس آجاتا ہے کیا قوم پچاس سال سے مجھے جانتی ہے کیا قوم مانے گی کہ عمران خان تیشن کرتا ہے چاریس ایسی قلدی کے کیس ہے قتل کا کیس ہے دین مذہب کا کیس ہے توہین مذہب کا غداری کا کیس ہے جو لوگ اس ملک سے پیسہ لوٹ کے باہر گئے وہ تو فیصلے کر رہے ہیں آج جن لوگوں نے فوج کے خلاف وہ میمو گیٹ کے اندر زرداری نے جو امریکنوں کو کہا کہ ہماری فوج سے پچالو وہ آج فیصلے کر رہے ہیں ملک کے ادھر نواز شریف جس نے ڈان لیکس کے اندر ڈان لیکس کے اندر جو اس نے فوج کی شکایتیں کر رہے ہیں ہندوستان کو وہ آج فیصلے کر رہے ہیں اور امران خان جس کا جینا مردہ پاکستان میں ہے جس کی نہ کوئی بار پروپیٹی نہ دولت سب کچھ بیچ کے آج اپنے ملک میں لیایا ہے اس کو غدار پر آ دیا ہے اور میں آپ کو ایک اور واقعہ بتاؤ اتنی چھت چھپیس گھنٹے میرے گھر کے اوپر حملے ہوئے آخر میں اتنی ڈیر کیسنگ کی رینجرز آ گئے پتر بند گاڑی لے آئے میرے گھر کے باہر آمد کار کہ پتہ نہیں کلبوشن سے بھی زیادہ بڑا کوئی غدار بیٹھا ہوا ہے وہاں تو آخر میں لڑکے تھک گئے وہ سارے ڈرے ہوئے تھے کہ ان کے ان کی نیت ہی نہیں ٹھیک پہلے انہی لوگوں نے تو پہلے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی ہے اب یہی لوگ مجھے جیل میں لے کے جائیں گے سب ڈرے ہوئے تھے تو میں نے جب صبح آخر میں انہوں نے ایک تنی بڑی واردات کی جو آرمٹ کار کے ساتھ آ گئے تو میں نے ان کو سب کو کہا پچاس لڑکے رہ گئے تھے میں نے ان کو کہا دیکھو بات سراؤ میں یہاں خون نہیں چاہتا تو میں اپنا بیک پیک کیا ہوا تھا میں کہا میں جا رہا ہوں میں اپنے آپ کو حراست میں دینے لگا ہوں کیونکہ میں نہیں چاہتا آپ کا کسی کا خون ہو وہ سامنے لیٹ گئے انہوں نے کہا ہم نے نہیں جانے دینا کہ یہ آپ کو مار دیں گے جو انہوں نے کیا ہے ہمارے لوگوں کو جس طرح اٹھا کے تشدد کیا ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ جو آج پاکستان میں ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں ہے دو ہزار لوگ ہمارے اٹھائے ہیں انہوں نے اور کیسے لوگ اٹھائے ہیں ازر مشوانی سوشل میڈیا کا بچارہ نوجوان اس کو پتہ ہی نہیں کہ کدھر اٹھا کے لے گئے ہیں اس کے ماباب کی مجھے میسجز آ رہی ہیں کہ جی وہ میرا پیٹا کدھر گیا اس کی بہنیں کر رہی ہیں بھائی آئے ہیں اس کو حسان نیازی میرا بھانجا انگلینڈ سے بیرسٹر بن کے آیا کہ جی میں پاکستان کی خدمت کروں گا وہ بیل لے کے آیا اس کو اٹھا کے لے گئے اور کیونکہ وہ میرا بھانجا تھا اس کے اوپر انہوں نے تشدد کیا وہی انہوں نے جو کیا کہ اس کو زلیل کرنے کے لیے جو سب سے کرتے ہیں بے غیرت لوگ کس شرم نہیں آتی کہ آپ ان کے کپڑے اتاریں اور آپ ان کو زلیل کریں زلیل تو آپ ہیں اللہ کبھی زلیل نہیں ہونے دیتا کسی کو اس کے ہاتھ میں عزت اور زلت ہے موسیقی 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 موسیقی